اسلام علیکم جی کیا آلچالی صاحب ہے یوں کا ٹھیک چھا کہ امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے آج جا رہے ہیں جی گجرا والا دوست کی طرف ٹھیک ہے چاچو ہے میرے ساتھ یہ مرگباز تو نہیں ہے خیر کبوتربازی کا شوق انہیں ہے تو چھوٹا بھائی ہے ساتھ میں ایک اور دوست ہے گجرا والا میرے دوست ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ وہ اسیل کا فارم شروع کی ہے پہنچتے ہیں آپ کو پرندوں کا شوق کروا تو امید ہیں انشاءاللہ مزا آئے گا یہ جی چاچو اور چھوٹا بھائی دیکھیں موجہ کر رہے ہیں جی گاڑی کے اندر ریسٹ ہو رہی ہے آج کل آپ کو بتا ہے فیس بک مطلب سوشل بیڈیا پہ ہر بندہ ایکٹیو ہے جی اور کچھ نہیں کر رہا بس گرولنگ کیے جا رہا ہے تو گاڑی میں بیٹھ کے بھی یہی کام ہو رہا ہے ہی دوستو ہم پہنچ گئے ہیں جی فارم پہ فارم کا تو پورا نقشہ ہی بدلا ہویا جی یہ آپ دیکھیں یہاں پہ مٹی تھی یہاں پہ سارا گھاسہ آگیا ہے یہ دیکھیں پورا بیٹھ جی گاس کا بھی شاہ دیا گیا ہے یہ چاچو ہے میرے ساتھ اور دوست یہ چھوٹا بھائی بھی ہے جی فیاس شاہ اور میں آپ کو شوق کرواتا ہوں جی پرندوں کا سامنے کیلئے یہ چوزے دیکھیں جی ہمارے چھوٹے یہ دیکھیں یہ سارے پرندے ماشاءاللہ چوزوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں یہ وہ بھائی ہیں جی کچھ جو بڑے ہو گیا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہاں پہ پاکستانی ہر نسل کا پرندہ نواب والوں سے لے کے مداری والے استاد رمضان والے استاد بشیر والے حاجی افضل معارض صاحب والے پاکستان کی جتنی فیمس لائن زینہ جی وہ ساری الحمدللہ اس فارم کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی یہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں بشیر والے یہ پرندے آپ دیکھیں جی یہ مدگیں جی بشیر والی یہ چکر ہے آپ بہت خوبصورت مادگیاں اور اس کے بعد اندر یہ پیر باندھ ہے جی سمالیا والا بڑا مرگا میرے بڑے کالے تین لکھئے گا بھائی اور یہ دیکھیں چینی مادگیاں بڑی چینی استاد بشیر والی وہ پیچھے کھڑی ہے کچھ پرندوں کا آپ کو قریب سے شوق کرواتا ہوں امید ہے جی پرندے آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا انشاءاللہ پٹھے ہمارے پچھلی سائٹ پہ ہیں جی میں آپ کو پٹھے دکھاتا ہوں جو لاسے میں آپ کو دکھایا تھے ساف نلی والے یہ نیا پورشن جو تیار کر رہے تھے میں نے آپ کو دکھایا تو اس کا کام کافی حد تک ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیں امید ہے جی آپ کو محول دیکھ کے مزہ آئے گا یہ دیکھیں یہ لیدہ لیدہ پارٹیشن کی ہوئی ہیں یہ گنجو بریڈ والے پٹھے یہاں پہ ہیں یہ پودے انتر لگائیں کل کوئی چھاؤں کا بندو باز ٹوپر ہو جائے گا جی نیچے دیکھیں سارا بلکل یہ گاز کا جی پورا کارپٹ ہو گیا یہ ایک طرح کا پانی کا شرکاہ ہو رہا ہے گرمی جو ہے وہ ریز کرنے کے لیے ہر پورشن میں رہا رہا جوڑے ہیں یہ آپ چیک کریں اس کے لئے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے بڑے کالے تین لکھے کا پٹھا یہاں پہ ہے کالا پٹھا سیاہ کالا اس کا رنگ ہے پٹھے کی آپ کمر کی لنچ چیک کریں کھالی اس پٹھے کی بڑی زبردست ہے کوشش کرتا ہوں ایک دو پٹھے آپ کو پکڑ کے قریب سے بھی شوق کرواؤں پرندے تو یہاں پہ ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ جتنے بھی دکھائے جائیں کام ہیں مطلب 20 ویڈیو یہاں پہ بند سکتی ہیں ماشاءاللہ اتنے زیادہ پرندے ہیں تو کوشش کرتا ہوں ایک دو پٹھے آپ کو لازمی شوق کرواؤں ہاں یہ دیکھیں ایک پٹھا میرا یہ بھی کالے مرگے کا ماشاءاللہ یہ مادیس کے ساتھ میرے گھر والی جو ڈڈڈی میری پٹھی ہے یہ وہ چھوڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پٹھا آپ دیکھیں یہ دونوں ہی کالے مرگے کے پٹھی پٹھے ہیں باپ ان کا سیم ہے اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے یہ ماشاءاللہ آپ چیک کریں یہ استاد شیرہ پربانہ صاحب والا جی پیلا پٹھا اور بہت ہی میری یہ پرانے مداری والے پارے جی استاد شیرہ صاحب والے تھوڑا کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی تو پرندے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے لازمی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے پرندے آپ کو کیسے لگے ہیں میاری ہیں آیا کے یا نہیں میاری کیونکہ یہ بھائی ہیں علی بھائی جن کا یہ فارم ہے اور ان کی بہت زیادہ کوشش رہی ہے اچھے سے اچھا پرندہ یا مطلب میکسیمم پیورٹی میں جو بریڈز ہیں ان کو ایک جگہ پر رکھنا سیف کرنا مطلب آپ کو پتہ امپورٹیٹ کے ویسے پاکستانی پرندے کافی زیادہ حد تک نہ خراب ہو چکے ہیں تو ان کی یہ کوشش صرف پاکستان جو اسیر ہیں ان کو بچانے کے لئے تھی یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ایک استاد شیرہ صاحب والا یہ آپ چیک کریں یہ مادی دیکھیں بہت زیادہ میاری جی اس کے بعد یہ ہاں میاں والی والے یہاں پہ دو پیس ہیں جن میں سے ایک یہ والا دی ٹھیک ہے یہ صرف دو بھائی ہیں یہاں پہ میاں والی والے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو گھر کے پٹھیاں پٹھے ہمارے تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پیلا مر گئے جی گنجو کراس مداری والا یہ اس کے بچے ہیں جی پیلے یہ آپ چیک کریں اور چیز آپ کو دیکھاتا ہوں جو دوست کہتے ہیں نا جی کہ استاد بشیر والے صرف لکھے یا کالے چینے ہیں استاد بشیر والے کالے صحابے بھی ہیں جی ایک پٹھا ہے جس نے ہائٹ چھوٹی رکھی ہے لیکن میں ڈائریکت استاد بشیر صاحب سے لے گیا تھا آپ کو وہ پٹھا دیکھاتا ہوں جی یہ پٹھا دیکھیں یہ پٹھا جی استاد بشیر صاحب والا رنگس کا کالا صحابہ ہے اس کی شاید میرے خیال سے گردن میں کوئی مسئلہ آیا ہے کیونکہ یہ آیا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ گردن تھوڑی اپنی چھکا آکے رکھتا ہے تو شاید اس کو کوئی اشو ہے میرے خیال سے پٹھا ہوں گا اب یہ استاد بشیر کے گھر سے ڈائریکٹ آیا ہوا پٹھا ہے جی جو میں نے خود لایا تھا اور کالے صحابے پرانے پرندے استاد بشیر والے یہ مطلب جو گیم کے لئے ہاتھ سے دیکھا جائے تو بہت فیمس مرگے رہے ہیں یہ ان میں سے ہے جی یہ جی کالے پٹھے کے چیرے کا شوق کریں میرے بڑے کالے تین لکھیے کا پٹھا چیرے کی پٹی بہت زیادہ چوڑی تاج فرنڈ کی طرف آنکھیں اس کی نیلی سائیڈوں بہلکا سرح ڈوڑ رہے ہیں رانگ پٹھے کا بلکل سیاہ کالا یہ نیچے چھوڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی نلی شلی دکھاتا ہوں پلے دکھاتا ہوں بہت زیادہ میاری پٹھا ہے ماشاءاللہ یہ پٹھے کیا پلوں کا گیرہ چیک کریں بہت چوڑی اور لمبی کنیاں یہ آپ چیک کریں پلے ماشاءاللہ بہت ہی میاری ہیں امید ہے جی پٹھا آپ کو پسند آئے گا اور کلر دیکھیں بلکل سیاہ کالا ماشاءاللہ یہ جی پٹھے کی دلیوں کا آپ کو شوق کرواتا ہوں خالی دار نلیاں تین تین سکیلز والی کلے نیچے جا کے بنا رہا ہے درمیانے ہیں نہ بہت پتلے نہ بہت موٹے لیکن تھوڑے سے پتلے کلے عید کے ساتھ بہتر کر جائے گا نلیوں پر کھالیاں آپ دیکھیں کھچیں بہت زیادہ زبردست قسم کی بان رہی ہیں یہ گنجو والی مادی کا پٹھا ہے جس طرح کے امید تھی الحمدللہ ویسا ہی ریزلٹ کیا ہے اس اینگل سے آپ شوق کریں یہ آپ کھچے اوپر تکونے چیک کریں نلیوں کے اوپر کس طرح اٹھی ہوئی ہیں میں پٹھا نیچے چھوڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ پٹھے کا چھوڑ کے آپ کو شوق کرواتا ہوں جگہ کا مخول بھی بڑا بیسٹ ہے اور اس کے بعد پٹھا سیاہ کالے رنگ میں پھرتا ہوا ویسے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے کمر کی لیندھ آپ چیک کریں اس طرح کے مشکے پرندے اب پاکستان میں کم دیکھنے کو ملتے ہیں بند گدی کے جو کالے پرندے ہیں اس سے پہلے ویڈیوز میں میں ذکر کرتا ہوں آپ کو پٹھے کی بارڈی شیپ دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا ہائیڈ بھی بڑی کمر کی لیندھ بہت زیادہ چیرہ بہت زیادہ لمبا اور پاؤں میں کھا لیاں مطلب چورس نہ لیاں تو ہر پوائنٹ سے یہ ماشاءاللہ پٹھا پورا ہے پیچھے مرگے ابھی تک پٹھا سائے میں ہے مرگے کو دیکھ کے ابھی پوری بستی نہیں کر رہا یہ کمر کی آپ شائن چیک کریں اور کلر چیک کریں میں نے کہا چلیں سینگل سے آپ کو دکھاتا ہوں اصل میں شام ہو رہی ہے تو کوشش یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو پرندوں کا شوق کروا سکوں ایک سے زیادہ پرندے آپ کو دکھا سکوں اس کے بعد یہ میرے کانے مرگے کا پٹھا چیک کریں اس پٹھے کا چہرہ بہت زیادہ لمبا بینہ کان پتی کے موٹا نوکا اور پٹھی چوڑی آنکھوں کا دورے آپ چیک کریں موٹے دورے ہیں اندر سے آنکھ نیلی ہے کلی تاجہ بڑا خوبصورت باندھ رہا ہے امید ہے یہ پٹھا آپ کو پسند آئے گا یہ قریب سے آپ دیکھیں یہ ہائٹوے بھی بڑا باندھ رہا ہے پلوں کا گر آپ چیک کریں تھوڑا کمزوری میں پہلے رہا ہے تو ہلکا سا پارچی رہا ہے کنیوں کی چوڑائی بہت زیادہ ہے یہ آپ دیکھیں لمبے اور چوڑے پلے کریز کر رہا ہے یہ بھی باہر والی کنیا اس کی تین چارہ بھی کریز والی رہتی ہیں یہ پٹھے کی آپ نلیاں چیک کریں درمیانی موٹی نلیاں بہت پتلی بھی نہیں بہت موٹی بھی نہیں نلی اس کی تین چانے والی اور یہ دیکھیں یہ بھی کھچیں اٹھا رہا ہے یہ بھی چورس کرے گا ایج میں گیا تو مزید بہتر کرے گا ایک سائیڈ پہ کافی زیادہ تکون ہے اس کے پنجاب چیک کریں قریب سے سائیڈ والی انگلیاں موڑی ہوئی ہیں اندر والی بھی موڑی ہوئی نلی خوشک بہت زیادہ ہے اس اینگل سے آپ نلی کا شوک کریں کل دیکھیں بلکل نیچے جا کے بنا رہا ہے اس کی جو ٹیک ہے بیک سائیڈ والی اس کے بلکل قریب یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ پتھے کا آپ کو چھوڑ کے شوک کرواتا ہوں باڈی شیپ اس پتھے کی دیکھیں گھلا اس کا تھوڑا سا خراب ہے ٹریٹمنٹ اس کا چال رہا ہے جی یہاں پہ روشنی تھوڑی کم ہوگی ہے کوشش کرتا ہوں باہر نکال کے آپ کو شوک کرواؤں باہر لائے ہیں جی پتھا چیرہ مورا یہاں پہ اس کا چیک کریں باڈی شیپ اس کی دیکھیں سینے کی ہڈی اس کی خوبصورت ہے سکچر ماشاءاللہ پتھے کا پورا ہی خوبصورت ہے بھائی بتا رہے تھے درمیان میں بیمار ہوا ہے ابھی قدریں بہتر ہیں کمزور اسی وجہ سے ہو گیا تھا یہاں پہ ایک پتھا آپ کو دکھاتا ہوں جی پیلا کمالیا سے آیا تھا اور یہ جنگ ایج میں دو دفعہ کا جیتا ہوا دو اپیڈیس نے جیتے تھے بہت خوبصورت باڈی شیپ کا پتھا ہے یہ پتھے کی آپ باڈی شیپ چیک کریں کمر کی لیند امید ہے جی پتھا آپ کو پساند آئے گا یہ جو ابھی میں آپ کو مرگا دکھانے والا ہوں میاں والی بریڈ میں سے میں نے آپ کو دکھایا میں نے سوچا باہر نکال کے اس کا شوق کروا ہوں دو بھائی ہیں مجھے بہت زیادہ پساند ہے ذاتی طور پر نہیں تو میاں والی والے پرندے آج کل کم اتنے ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں یا سمجھ لے کہ مجھے کہلے کم پساند آتے ہیں یہ اس طرح کا میعار رکھنے والے کیونکہ ان کے میں نے ریزلٹس بھی دیکھے ہیں ان کو میں نے اڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو میں آپ کو قریب سے مرگے کا شوق کرواتا ہوں ہے میاں والی والا اور نلیاں ان کی جو ہیں بند گدی والوں کی طرح چورہ سے ابھی تو اس کی نلی خراب ہوگی ہے زیر باد کی وجہ سے لیکن آپ مرگا دیکھیں گے امید آپ کو مرگا پساند آئے گا یہ جی مرگے کے چیرے کا آپ شوق کریں آنکھوں کا میار آپ دیکھیں کتنی چمکدار آنکھ ہے بہت کلیر وائٹ آنکھ کالے نور کے پاس سائیڈوں پر سرخ ڈورا چیرہ درمیانہ جو کہ میاں والی والوں میں ہوتا ہے گردن کا بہت اوبر بضبوط ہے گردن کے بند اس کے بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ چیرہ ویسے بھی اس کی سکن چیرے کی اچھی ہے پرندوں کی جو آنکھیں ہیں نا جی وہ اپنا آپ بتا دیتی ہیں یہ جب میں نے پہلے دن دنوں بھائی دیکھیں مجھے بہت زیادہ ذاتی طور پر پسند آئے تھے امید ہے جی یہ پرندے آپ کو بھی پسند آئیں گے اب دیکھیں چھوٹا سا پرندہ اور پلے دیکھیں بہت زیادہ لمبے اور بہت زیادہ چھوڑے اتنے لمبے چھوڑے پلے بندگدی والے پرندوں کے بھی بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں یہ قریب سے آپ چیک کریں رانگ بڑا پکا ہے جی پکا لاکھا اس کا کلر ہے کنیاں لمبی اور چوڑی ہیں یہ مرگے کی آپ نلیوں کا شوق کریں بلکل خوشک نلی یہ نلی تو خیر زہر بات کی ویسے تھوڑی خراب ہوئی ہے یہ آپ چیک کریں پتلی انگلیاں بہت زیادہ خوشک جسے اوور کہا جاتا ہے لکڑی کی طرح اس کی نلی ہیں پنجہ دیکھیں چھوٹا اور بہت زیادہ میاری قریب سے آپ پنجہ اس کا چیک کریں پائیداری مرگے میں نظر آتی ہے یہ پنجہ آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا اس انگل سے آپ نلیوں کا شوق کریں میں نے سوچا قریب سے دیکھاتا اور دیکھیں چورس نلی یہاں قریب سے آپ کو بہتر اندازہ ہوگا نلیاں کس طرح چورس ہیں میں نیچے چھوڑ کے بھی فرندہ آپ کو دیکھاتا ہوں مرگا دم اپنی کریز کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں لاکھا کلر ہے اس کا یہ مرگے کی آپ باڈی شیپ چیک کریں یہ ہے چھوٹے سائز کا چھوٹے سے مرہ تقریباً اٹھائیس سو انتیس سو گرام کا اس کا مورا ہے جی وزن اس کا تقریباً اتنا ہی ہے تین کے جگے قریب لیکن ہڈی میں بہت زیادہ مضبوط ہے یہ کمر کی لیندھ بھی آپ دیکھیں یہ ہڈی میں بھی پورا ہے اور مضبوطی میں بھی پورا ہے یہ باڈی شیپ آپ چیک کریں یہاں سے جی امید ہے جی مرگا آپ کو پساند آئے گا جی دوستو گرمی کافی زیادہ ہے سینے سے برا آل ہو گیا ہے تو جتنا ہو سکا ہے کور کیا ہے نیکس انشاءاللہ کبھی ٹائم نکال کے آؤں گا اچھے طریقے سے آپ کو پورے فارم کا انشاءاللہ شوق کرواؤں گا یہ صرف ایک سائیڈ ہے دوسری سائیڈ وہ اور انشاءاللہ مکمل فارم کا آپ کو وزٹ کراؤں گا شوق کرواؤں گا سارے پرندے دکھاؤں گا تفصیل کے ساتھ نیکس انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے بہت شکریہ جی اسلام علیکم